میں پاس صرف دو ہی آپشن تھے یا تو خوشکوشی یا پھر اس کے ساتھ شادی تو میں نے پھر یہ شادی کا آپشن چود میری اور زہیر کی جان کو خطرہ ہے بہت زیادہ ہمیں تریجز بھی مل رہے ہیں تو میں اس لیے کراچی نہیں جانا چاہ رہی میں مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور وہ مجھ سے بڑے ہیں مجھے معاف کر دیں میں ایکسپٹ کر لیں جتنی رکس پہلے وہ مجھے دیتے ہیں اتنی وہ میرے شوال کو بھی دیں یہ آیا نا اس کے بعد یہ تھوڑا حیران ہو گیا کہ میں اس طرح کیسے کے لئے آگئی ہوں تو اس نے مجھ سے پوچھا بھی کہ تم گھر پہ بتا کے آئی اور میں نے کہا میں لیٹر لکھ کر آئی ہوں پھر ہم لوگ جو ہے نا تھوڑی اس نے کہا کہ میں واپس وغیرہ بجوا دیتا ہوں تو میں گھر والے پریشان ہوں گے اچھا یہ بات زہیر نے آپ کو کہی کہ واپس آپ کو بجوا دیتا ہوں آپ کے گھر والے پریشان ہوں گے میں بجوا دیتا ہوں تو میں نا ایموشنل ہو گی رونا شروع ہو گی وہیں تو پھر اس نے جو ہے نا کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کا حل کچھ کرتے ہیں تو پھر ہم جو ہے نا ہائی کورٹ گئے رائے صاحب کے آفیس وہاں جا کے پھر ہمارا اسی دن نکاح ہوا تھا دیکھیں انہوں نے جو میری پیپرز میں عمر لکھوائی ہوئی ہے نا وہ کم لکھوائی ہوئی ہے ٹھیک ہے جیسے ہر ماں باپ کرتے ہیں آپ کے والد اور والدہ کی شادی کب ہوئی تھی میرے والد اور والدہ کی شادی تک دوہزار پانچ میں وہ کہہ رہے ہیں دوہزار پانچ میں ہی ہوئی تھی تو آپ کی پیدائش دوہزار چھے تو وہ تو دوہزار آٹھ کہہ رہے ہیں انہوں نے کم لکھوائی ہوئی ہے نا میں وہی کہہ رہی ہوں کہ اکثر ماں باپ کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کی عمر یا لڑکوں کے بھی کم لکھواتے ہیں ان کی شادیوں کا اور جوب کا مسئلہ ہوتا ہے ایک میری خالہ ہے جن کی شادی میری ماما کی شادی کے ساتھ ہی ہوئی ہے اسی دن اچھا صگی خالہ آپ کی جی جی ٹھیک ہے ان کا جو سب سے بڑا بیٹا ہے نا وہ میری عمر کا ہے کیا نام ہے ان کا اس کا نام ہے آل محمد میرا میڈیکل سندھ ہائی کوٹ میں ہو چکا ہے اور میں دوبارہ کراچی نہیں جانا چاہ رہی کیوں نہیں جانا چاہتی آپ میری اور زیر کی جان کو خطرہ ہے بہت زیادہ ہمیں تریڈز بھی مل رہے ہیں تو میں اس لئے کراچی نہیں جانا چاہ رہی کس نویت کے تھریڈز ہیں کیوں اس سے پہلے بھی تو آپ گئی ہیں ماں پر پہلے بھی گئی ہیں اور تب بھی ہمیں تھریڈز سے اور ابھی بھی بہت زیادہ تھریڈز ہیں میرے رہے ہیں ہمیں تھریڈز کہ ہمیں جان سے مار دیا جائے گا میں ان سے یہ کہوں گی کہ میں مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور وہ مجھ سے بڑے ہیں مجھے معاف کر دیں ہماری غلطی کو معاف کر دیں اور ہمیں ایکسیپٹ کر لیں جتنی رکسپیٹ وہ مجھے دیتے ہیں اتنی وہ میرے شوال کو بھی دیں اور ہم دونوں کو ایکسیپٹ کر لیں اچھے یہ بات شاید آپ نے سندھ ہائی کورٹ میں جو ہائی کورٹ کے جج کے چیمبر میں بھی کہی تھی تو اس وقت کیا بات ہوئی تھی آپ کی اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ تم جج کو جا کے کہہ دو کہ تمہیں ہمارے ساتھ جانا ہے تو میں نے ان کو کہا نہیں میں ایسا نہیں کہوں گی مجھے زہر کے ساتھ جانا ہے لیکن آپ صلح کر لیں آپ ہم دونوں کے ساتھ کر لیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے تم جج کو جا کے یہی کہو کہ تمہیں ہمارے ساتھ جانا ہے تو میں نے انکار کر دیا تھا تو وہ تو دونوں جیسے ہی آپ کو لے کے وہاں سے نکلے تو آپ کی والدہ اور والدہ تو بڑے اس اعتبات کے ساتھ جج کے پاس گئے کہ ہماری بیٹی جو ہم سے ہمارے ساتھ جانا چاہتی تھی تو وہ کیا تھا مجھے اس بات کا بہت دکھ ہوا کہ انہوں نے ایسی بات کی جبکہ میں نے ایسا کچھ بولا بھی نہیں اچھا آپ اپنی اس غلطی کو تسلیم کرتی ہیں کہ جو آپ نے قدم اٹھایا یہ غلط اقدام تھا جی کیا کہیں گے اس اقدام پر ایسی کون سی مجبوری تھی کہ آپ اقدام اٹھانے پر مجبور ہوئیں میری مجبوری یہ تھی کہ انہوں نے گھر میں ایک لڑکا رکھا تھا میرا کزن جس سے میری شادی کی وہ بات کر رہے تھے جس میں میری مرضی نہیں تھی یہ بات تو آپ کے والد نے قرآن سر پہ اٹھا کر کہہ دیئے کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا لیکن وہ رہ رہا تھا اور وہ اس بارے میں سوچ رہے تھے شادی کی شاپنگ وغیرہ کر رہے تھے اور انہوں پھر جو ہے وہ میں جب اس کی بات کی انہوں نے تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری مرضی سے شادی نہیں کریں گے اور ان سے شادی تحر کر رہے تھے اور اس میں میری مرضی بلکل نہیں تھی تو میں مجبور ہوگی بہت زیادہ اور میں بات صرف دو ہی آپشن تھے یا تو خوشکشی یا پھر اس کے ساتھ شادی تو میں نے پھر یہ شادی کا آپشن چھوئے